اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو پلانٹ ہے وہ ٹی پلانٹ ہے اور یہ ٹی پلانٹ کی سمال والی ورائٹی ہے چھوٹے چھوٹے لیف ہوتے ہیں اگرچہ اس کی سٹم جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹوٹنے کا جب تیز ہوا ہو تو اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے کچھ سٹم جو ہے میں نے کٹ کر دی تھی اور اسی پوٹ کے اندر لگا دی تھی اور یہ دیکھیں یہ والی ایک سٹم ہے یہ سٹم کٹ کر کے لگائی تو اس میں سے دو نیو سٹم نکلی اور اس طرح سے یہ پلانٹ جو ہے بن گیا اور یہ دوسری والی جو ہے یہ ٹپ والی جو ہے کٹنگ تھی اس کو میں نے لگایا اس کی رورس بن گئی وہ کیونکہ ٹپ والے کٹنگ تھی اس پہ آلڑی لیف موجود تھے تو وہ اسی طرح گروہ ہو گئے اور ایک پلانٹ یہ ہے ایک کٹنگ جو ہے یہ لگائی گئی ہے تو یہ پلانٹ جو ہے میرا بڑا پسندیدہ پلانٹ میں سے ایک پلانٹ ہے اور اسی طرح جس طرح یہ مجھے پسند ہے گراس اوپر کو بھی یہ پلانٹ جو ہے بے حد پسند ہے اور اس کے جو نیو لیف نکلتے ہیں وہ اس کو کھانے کے لیے آموجود ہوتی ہیں اور خوبصورت شائنی لیفز کو وہ کھا جاتے ہیں مطلب تھوڑا سا اس کو بائٹ لیتے ہیں وہ لیف جو ہے وہاں سے زائع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر میں سپری بھی کرتی ہوں لیکن بارشیوں ہو رہی تھی تو بارشیوں کی وجہ سے نیو گروت بھی اچھے سے ہو رہی تھی اور جب بارش ہوتی تھی اور تو سپری جو ہے وہ واش ہو جاتا تھا تو دوبارہ سے گراس اوپر اس کو کھانے کے لیے آ جاتے تھے تو اس کی کیر کی جو بات کریں تو بیسک جو کیر ہے اس میں سے یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے پتوں کو کھانے سے گراس اوپر کو کس طرح بچا سکتے ہیں نیچے والے جو سوائل ہے وہ تو کلیر نظر آ رہی ہے تو سنیل وغیرہ جو ہے وہ تو آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے تو مین جیس کہ آپ اس کو گراس اوپر وغیرہ سے بچا کے رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپری کرنا پڑتا ہے تو وہ ضروری ہے اور اگر آپ واش کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے سپری کریں تاکہ آپ کا پلانٹ جو ہے ان کے گریفت میں آنے سے بچ جائے اور اس کے پتے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو نیو لیف بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو اس پلانٹ کی وارٹرنگ کی بات کریں تو اس کو پانی جو ہے موائسٹرین اس کو پسند ہے ابھی اس پلانٹ کو بارش میں پڑا ہوا تھا تو مٹی اس کی بہت اچھے سے گیلی ہوئی ہے اور دوسرا دن میں نے اس کو پانی نہیں دیا اور اب اس کو میں آج کا دن بھی پانی نہیں دوں گی کل شام کو میں اس کو پانی دوں گی تب اس کی مٹی تقریباً خوش کونے والی ہوگی ہلکا سا موچر اس میں موجود ہوگا لیکن تقریباً خوش کونے والی ہوگی تو میں اس میں اس کو پانی دوں گی ونٹر تیسرے دن آپ سمجھے کہ جب اس کو ایک دفعہ بہت اچھے سے پانی دے دیا ہے تو تیسرے دن اس کو پھر پانی میں نے دینا ہے اور اگر ونٹر میں تو پھر لازم آتا ہے کہ اس کی پانی کی ضرورت اور بھی محدود ہوگی گروئنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے آپ اس میں کاؤڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں سوائل میں میں نے کاؤڈنگ آلڈی مکس کیا ہوا ہے تو ابھی اس کو میں کاؤڈنگ نہیں دے رہی پر ساتھ شروع ہونے سے پہلے میں نے اس میں ڈالا تھا اور اب سپرنگ شروع ہونے والی ہوگی تب میں اس میں کاؤڈنگ ایڈ کروں گی اور دھوپ کی بات کریں تو دھوپ اس پلانٹ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتی ہے تیز دھوپ میں اس کے لیف جو ہیں ان کی ٹپس جو ہے وہ برن ہونے لگتی ہیں میرا یہ پلانٹ جو ہے پیچھے پڑا ہوا تھا گیلری میں اور اسی کی جو ہے ہوا بھی اس کو لگ رہی تھی تو اس سے بھی اس کی ٹپ جو ہے وہ برن ہونے لگی تھی تو اگر آپ کا پلانٹ کسی ایسی جگہ پہ ہے تو اس کی جگہ آپ ضرور تبدیل کر دیجئے آپ اس کو فلٹر لائٹ دیں گے یا صبح یا شام کی دھوپ اگر دیں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہے اسے بہت خوش رہے گا اور نئے نئے خوبصورت لیف جو ہے وہ نکالے گا آج کی جو ویڈیو ہے بس یہی چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے سوچا کہ میں اس پہ کچھ کام کر رہی تھی اس کے لیے غیرہ ریموف کرنے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیے تو لائک ضرور کیجئے گا پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کچھ اور معلومات لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ